آپ پیٹرول پمپ اجنسی کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس انویسمنٹ ہے بہت تھوڑی اور آپ اس کاروبار میں آنا چاہ رہے ہیں تو کیسے اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سو گائز پیٹرول پمپ اجنسی کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے بہت ہی کم انویسمنٹ سے آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں ویسے تو اگر ایک پیٹرور پمپ لگانا ہو اور اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں تو آپ کو لگ بک لگ بک کروڑوں کے اندر کاؤس پڑ جاتی ہے لیکن آپ نے اکثر گلی محلوں میں روڈوں پر یا سائیڈ ایریاز کے اندر دیکھے ہوں گے ایسی ایجنسیز لگی ہوئی جو ایزیلی کام کر رہی ہیں اور بہت ہی اچھا پرافٹ جنرلٹ کر رہی ہیں آپ ایک ایسی چھوٹی سی ایجنسی کیسے بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں اور یہ ویڈیو ان کے لئے بینیفیشل ہونے والی ہے جن کے پاس انویسمنٹ ہے بہت کم اور وہ ایک پرافٹیبل کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ویڈیو سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو شیئر کیا جس کے اندر میں نے ایک انٹرویو کنڈک کیا اگر آپ چاہیں تو وہ انٹرویو بھی میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو گائز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس میں تین پیرامیٹرز پر ہم بات کریں گے کتنی کاؤسٹ آپ کو ریکوائیڈ ہوگی کتنا پرافٹ آپ کما سکتے ہیں اور گورنمنٹس کے کن رگروشنز کو آپ کو فالو اپ کرنا ہوگا ایک اجنسی لگانے کے لیے سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں انویسٹمنٹس کے اوپر سو گائز اس کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو منیمام آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے وہ پچاس ہزار رپے اور میکسیم انویسٹمنٹ تین لاکھ رپے ہیں پچاس ہزار رسطہ ہیں کہ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ کے درمیان آپ کوئی بھی پرانی مشین لے سکتے ہیں یوز مشین اوالک سے یا پھر کسی بھی ایسی آریا سے بھائے کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ایزیلی یوز میں یہ مشین اویلیبل ہو اگر بات کی جائے یہاں پر تین لاکھ کی مشین کے حوالے سے تو وہ کافی ہائی مشین ہوتی ہیں نیو مشین ہوتی ہیں اور ہیوی مشین ہوتی ہیں اگر آپ وہ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مارکٹ سے لے لیتے ہیں یعنی کہ کوالٹی وائز یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ایک ہلکی مشین لیتے ہیں یا مہنگی میریممم آپ کو پچاس ہزار کی بھی مل جائے گی اور میکسیمم آپ کو تین لاکھ تک کی یہ مشین اویلیبل ہوتی ہے اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیڈی کی پرچیزنگ کتنے کرتے ہیں یعنی کہ ڈیڈی کا پیٹرول کتنا پرچیز کرتے ہیں مشین کے اندر جو ڈیفرنٹ کوالٹیز ہیں ان کے اندر کپیسٹیز بھی ہوتی ہیں تو یہ آپ جتنے کی مشین پرچیز کریں گے اس کے حوالے سے یہ آپ کو کپیسٹیز بتا دی جائیں گی کہ آپ ایک ٹائم میں کتنا لیٹر پیٹرول اس مشین میں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ گائز اس کے ساتھ گیلن اٹیچ کیا جاتے ہیں جن گیلنز کے تھرور جو ہے وہ پیٹرول ٹرانسپر کے جاتا ہے اور پیٹرول ڈیفرنٹ گاڑیوں میں یا بائٹس کے اندر بھرا جاتا ہے تو آپ لوگ کو بتا جاؤں کہ اگر آپ ایک رف ایسٹیمیٹ بتاؤں تو یہ لگ بگ آپ کو کوس منیمم اسی ہزار کرے گی اور میکسیم تین لاکھ کی کوس آپ کو کر سکتی ہے اب بات کی جائے کہ اس میں گورنمنٹس کی کتنی انوارمنٹ ہوتی ہے اور کیا آپ کو گورنمنٹس کے رولز انیگولیشنز کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے سو گائز یہاں تک میں نے ڈیفرنٹ انٹرویوز کی اور مجھے معلومات ملی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کہیں بھی کسی بھی ایریے کے اندر اس پمپ کو لگا سکتے ہیں سکتے ہیں اور ان ڈیلز کے اوپر ان معاہدوں کے اوپر آپ اپنا پیٹرول پمپ یا ایجنسی ایزی لی چلا سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستانی بشیندی ہونے کے بعد آپ کو یہ باتیں بڑی عسانی سے سمجھ آ جانے چاہیے اب بات کرتے ہیں یہاں پر کہ آپ سیلز کتنی کر سکتے ہیں اور کتنا پرافٹ کما سکتے ہیں سیلز کرنے کے لئے سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ ایریہ کی سیلیکشن ہے یعنی کہ آپ کو جب بھی یہ کاروبار کرنا ہے تو آپ کو ایک ایسا ایریہ سیلیک کرنا ہے جہاں پر لوگوں کی عمدرف زیادہ ہو جہاں پر کوئی قریب قریب پیٹرول پمپ نہ ہو تب آپ ایک اچھی سیل جنرلیٹ کر پائیں گے اگر آپ نے ایسی ایرگے میں لگا لیا جہاں پر لوگوں کی عمدرف نہیں ہے یا پھر دیگر پیٹرول پمپس ہیں تو آپ کی سیل اتنی اچھی نہیں ہو پائے گی تو اس چیز کو مدی نظر رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مارکٹ انیلیسیز ضرور کرنا ہے کوئی ایک رف ایسٹی میٹ دیتا جاؤں اگر آپ دن کے اندر ہنڈر لیٹر سیل کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نے جو انٹرویوز کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ دن میں ہنڈر لیٹر سیل کرتے ہیں تو آپ تین سے چار ہزار روپے بڑی اسانی سے دن کا کما سکتے ہیں اور اگر آپ دیت سو سے دو سو لیٹر سیل کرتے ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ آٹھ سے دس ہزار روپے کے انکم آپ ایک دن کے اندر جنریٹ پر کر پائیں گے اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کس طرح کا ایڈیا سیلیک کیا ہے کیا وہاں پر کتنی سیلز ہوتی ہے اور وہاں پر آپ کتنا پروفٹ نکال سکتے ہیں اس میں کرنے کے دو طریقہ کار ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ فول ٹائم آپ خود دیں کیونکہ اس میں بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے آلموسٹ آپ کو بارہ گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے یا تو آپ بارہ گھنٹے کے لیے خود بیٹھ جائیں یا پھر کوئی ملازم ہائر کر سکتے ہیں موسٹلی مجھے ایجنسیز پر نظر آئے ہیں ملازم جو کہ کام کرتے ہیں جن کی لگ بک تنکھائیں آٹھ سے دس ہزار پر مہینہ ہوتی ہیں تو ان کی جو تنکھائیں وہ لگ بک ایک یا دو دن کے اندر نکل آتی ہے باقی آپ کو سارا ٹوٹلی منافع ہی ہوتا ہے تو یہ بڑے ہی منافع بکش کاروبار ہے جس میں لو انویشمنٹ میں آپ کو ہائی پروفٹ نظر آتا ہے ایک اور انٹرویو میں مجھے یہ پتا چلا کہ اگر آپ پرچون کے اندر اس کو سیل کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بندہ لیٹر نہیں ڈلوارا ہے ہاف لیٹر ڈلوارا ہے سو کر ڈلوارا ہے دو سو کر ڈلوارا ہے تو اس میں لگ بگ ایک لیٹر کے اندر بچت جو ہے پچیس روپے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو موسٹلی بچت ہوتی ہے آپ کو اگر پورا لیٹر لیٹر کوئی بھروا رہا ہے تو اس میں دس روپے کی ہوتی ہے یعنی کہ پرچون کے اندر اس کی بچت زیادہ ہے اور آورال اس کے اندر بچت جو ہے وہ کم ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چیز آپ کو اور بتاتا جاؤں اس کے اندر جو کہ مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پرچیزنگ کے اوپر بھی کافی ڈسکاؤنٹ دی جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ پچاس گیلن یا پچاس لیٹر پیٹرول خریدتے ہیں تو پچاس لیٹر کے اوپر آپ کو دو سے تین لیٹر فری دیا جاتا ہے وہ بھی آپ کی سیویں ہوتی ہے یعنی کہ وہ بھی آپ کی ساری کی ساری بچت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے سو لیٹر کا ایک دن کا پیٹرول پرچیز کیا ہے تو اس کے اوپر پانچ لیٹر آپ کو فری دیا جائے گا پانچ لیٹر فری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ ایسٹیمنٹ لگا سکتے ہیں کہ بارہ سو سے پندرہ سو کی بچت آپ بڑی اسانی سے صرف سو لیٹر پیٹرول پرچیز کرنے پر ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان ایجنسیز کے ریٹ بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں مارکیٹ کے مقابلے میں دو سے تین روپے بلکہ پانچ روپے بلکہ دس روپے تک کیمت زیادہ رکھتے ہیں یہ ایکسٹر قیمت بھی ان کا پروفٹ مارزن ہوتی ہے تو یوں ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے بہت اچھی طرح پیسہ گین کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کاروبار کے در بہت ہی لو انویسٹمنٹ کے ساتھ بہت ہی زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے اگر میں بات کروں کہ اس کاروبار میں منیمم کتنا منافع کمایا جا سکتا ہے اگر آپ ایک ایجنسی چلا رہے ہیں سنگل پمپ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا ایریا میں زیادہ ریش ایریا نہیں کیا تو پھر بھی آپ منیمم ملازم کے ساتھ یعنی کہ ملازم کو رکھنے کے بعد ملازم کے خرچیں نکالنے کے بعد پچاس ہزار روپے بڑی آسانی سے بچا سکتے ہیں یعنی کہ میکسیم ایک لاکھ روپے لگا کر پچاس ہزار روپے اس کاروبار میں بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کا ایریا ایسا ہے سلیکٹڈ ایریا ایسا ہے جہاں پر لوگوں کی آمدن بہت زیادہ ہے اور لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے اور ایسٹی میٹڈ ڈھیلی بیسیز کے اوپر لگ بگ وہاں پر جو ہے وہ بیس پچیس ہزار لوگ ٹریول کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو آمدن ہوگی وہ بہت ہی زیادہ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ میکسیم اس کاروبار میں پانچ لاکھ روپے ایک پمپ لگا کر کما سکتے ہیں ایک اجنسی سے آپ پانچ لاکھ تک بھی اس کاروبار میں کما پائیں گے سو گائز یہ ایک چھوٹا سا کاروبار جو کہ شاید بہت سارے لوگ اس کاروبار کے بارے میں نہیں جانتے اور وہ حضرات جن کے پاس بہت ہی کامی انویسٹمنٹ ہے پچاس ہزار ایک لاکھ ہے دو لاکھ روپے ان کے پاس ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کون سا کاروبار شروع کریں ان کے لئے پیٹول پمپ کی ایجنسی ایک بیسٹ آپشن ہے اس میں تھوڑی بہت گورنمنٹ کی رسٹکشن ضرور ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ لوکیشن اچھی چوز کریں اس کے علاوہ آپ لوکیشن اچھی چوز کرنے کے ساتھ بیسٹ مارکیٹنگ کریں ریڈ جو ہے وہ مارکیٹ کے مقابلے میں تھوڑا بیلنس رکھیں تو آپ اس کاروبار میں بہت ہی ہائی پروفٹ جنریٹ کر پائیں گے ایک چیز کا اور خیال لکھیں گے اس کاروبار میں بیمانی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مجھے ایک وہاں پر انٹرویو میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے اندر دو سو لیٹر والا پیٹرول بھی سیل کی جاتا ہے یعنی کہ اس ٹائم جو لیٹر کی پیٹرول کی پرائز چل رہی ہے وہ دھائی سو لیٹر چل رہی ہے لیکن اس میں کچھ ایرانی یا کچھ اس طرح کے پیٹرول دوتے ہیں جو کہ دو سو لیٹر کے حساب سے پرچیز کی جاتے ہیں اور وہ بھی عمام کو سیل کی جاتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ اپنا کام امانداری سے کریں گے اور اس کے حلال کمائیں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی اور آپ اچھا پرافٹ جنرلیٹ کر پائیں گے تو میرا مشرح ہے کہ ایک امانداری پائیداری کے ساتھ کام کریں اس کاروبار میں انشاءاللہ اگر آپ ایک لاکھ رپے لگاتے ہیں اور امانداری سے اپنا کام کرتے ہیں اور اچھی لوکیشن سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ ایک مہینے کا چار سے پانچ لاکھ رپے بھی کما پائیں گے وہی تو یہ بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا بہت زبردست بزنس آئیڈیا اور بہت سارے لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں بہت اپرچنیٹی ہے اگر آپ آج ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ بہت جلد بلینئر اور ملینئر بن سکتے ہیں امیدہ ویڈیو پسند دیکھو کہ لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اپنا خیار لگیں اللہ حافظ